اسلام علیکم جی افغانستان کے خلاف عبرتناک شکست کے بعد پاکستان کے پندرے رکنی اسکارڈ میں ایک بڑی تبدیلی کا امکان ہے پاکستان کر کے ٹیم اگلا میچ سوت آفرکہ کے خلاف کھلنے جا رہی ہے تو سوت آفرکہ کے خلاف پاکستان کی پلنگ 11 کیا ہونے جا رہی ہے پندرے رکنی اسکارڈ میں کیا تبدیلی کی جائے گی اس میچ کا ٹیم ٹیبل کیا ہوگا اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو دینے جا رہے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگیں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں ناظرین پاکستان کر کے ٹیم اگلا میچ سوت آفرکہ کے خلاف کھلے گی 27 اکٹومبر کو پاکستانی وقت کے مطابق 1 بج کر 30 منٹ پر میچ کھلا جائے گا اس میچ کے لیے پاکستان کے پندر رکنی اسکارڈ میں ایک بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے اسمہ میر کو پاکستان کے پندر رکنی اسکارڈ سے باہر کیا جا رہا ہے عبرار احمد کی پندر رکنی اسکارڈ میں واپسی ہو سکتی ہے سوت آفرکہ کے خلاف پاکستان کی ممکنہ پلنگ 11 کو اگر دیکھا جائے اس میں نمبر 1 پر فخر زمان کی واپسی ہو رہی ہے امام الحق کی چھوٹی کی جا سکتی ہے نمبر 2 پر عبداللہ شفیق نمبر 3 پر کیپٹن بابر آزم نمبر 4 پر محمد رزوان نمبر 5 پر افتغار احمد نمبر 6 پر اسم سعود شکیل شامل ہیں نمبر 7 پر شاداب خان نمبر 8 پر حسن علی نمبر 9 پر شاہنشہ افریدی نمبر 10 پر حاریس روف اور نمبر 11 پر عبرار احمد پاکستان کی پلنگ لیورن میں شامل رہ سکتے ہیں